آج میں پرمیشور کے وچن سے ایک بہت ہی خوبصورت ایک میسز دینا چاہتا ہوں آپ دھیان سے اس میسز کو میرے ساتھ پڑھیں سنیں اور سیکھیں کہ پرمیشور آج آپ کو کیا کہنا چاہتا ہے ہم پڑھیں گے دوسرا قرانتیوں اس کا چار ادھے آئے اس کے اٹھارا وچن سے سیکنڈ قرانتیانس چپٹر فور ورس ایٹین اور ہم تو دیکھی ہوئی وستووں کو نہیں پرنتو اندیکھی وستووں کو دیکھتے رہتے ہیں یہاں پر پریرت پولس ایک بہت اچھی قرانتیہ کی کلیسیاں کو کہتا ہے اور ہم تو دیکھی ہوئی وستووں کو نہیں پرنتو اندیکھی وستووں کو دیکھتے رہتے ہیں آج اس انسار میں ہم اپنی آنکھوں سے انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں ہم انسین چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں جن چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں جو چیز انویزیبل ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے اس کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے لیکن پریرت پولس یہاں پر ایک دعویٰ کرتا ہے پریرت پولس یہاں پر ایک وشواس کے ساتھ گوشنا کرتا ہے کہ ہم تو دیکھی ہوئی وسطوں پر نہیں پرنتو اندیکھی وسطوں کو دیکھتے رہتے ہیں ابھی آپ لوگ اپنے موبائل کی اپنے لیپ ٹوپ اور اپنے ٹی وی کی سکرین پر مجھے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوں ہم نے دیکھا یہ کرونا وائرس کا ٹائم چل رہا ہے اس ٹائم میں بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کھویا ہے کرونا وائرس کے ٹائم میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے دکھوں کو جھیلا ہے لیکن جو لوگ وشواس میں بنے رہے ہیں جو لوگ اندیکھی چیزوں پر وشواس کرتے رہے ہیں آج وہ لوگ کھڑے ہیں جن لوگوں نے صرف دیکھنے والی چیزوں پر وشواس کیا وہ لوگ آج گر چکے ہیں میرے پریو آپ کو ان دیکھی چیزوں پر وشواس کرنا ہوگا جو چیزیں آپ کی آنکھوں سے نہیں بلکہ آپ کے من سے دیکھی جائے گی جو چیزیں آپ کی سوچ سے نہیں بلکہ پرمیشور کے آتما کے دورہ دیکھی جائے گی آج پرمیشور آپ لوگوں کو ایک ایسی چیز دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہے جو آج تک آپ نے نہیں دیکھی ہے اور وہ باہری آنکھوں سے نہیں بلکہ اندر کی آتما کی آنکھوں سے دکھائی دے گی اس لیے پریریت پولس کہتا ہے یہ کلیسیہ کے لیے آپ جتنے وی کرشنز جتنے وی مسیحی میری آواز کو سن رہے ہیں پرمیشور آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ کی اگر آنکھیں ابھی تک نہیں کھلی ہے آپ نے اگر پرمیشور کو آج تک نہیں دیکھا ہے آپ نے پرمیشور کو آتما میں محسوس رسیو نہیں کیا ہے تو آپ کی آتما سوئی ہوئی ہے آپ سپیرچولی مر چکے ہیں لیکن پرمیشور پریریت پولس کو یہ وچن دیتا ہے تاکہ وہ قرانتھیوں کی کلیسیاں کو سکھا سکیں کہ ان دیکھی چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ دعویٰ کرتا ہے پریریت پولس گوشنا کرتا ہے کہ اگر تم سچے مسیحی ہو اگر تم سچے پرمیشور کے لوگ ہو تو تم اس چیز کو جو پرمیشور نے تمہارے لیے رکھی ہے جو ان دیکھی ہے اسے دیکھ سکتے ہو بولو ہاللوئیہ میرے پریو آج آپ دیکھیں جب آپ پراتھنا کرتے ہیں آپ کا کوئی کام ہو جاتا ہے جب ہم پریر کرتے ہیں پرفیٹک ورڈ دیتے ہیں ہم پروفیسی کرتے ہیں وہ پروفیسی پوری ہو جاتی ہے اس چرچ میں اس منسٹری میں پرمیشور نے کتنے بڑے چمتکار کیے ہیں آپ سب لوگوں نے دیکھے ہوں گی آپ نے ان چمتکاروں کو دیکھا لوگوں کو دیکھا لوگ چنگے ہو رہے ہیں لوگ بیماریوں سے ازادی پا رہے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ پرمیشور آیا اور اس نے چنگا کیا نہیں صرف انہی لوگوں نے پرمیشور کو چنگے کرتے ہوئے دیکھا جو لوگ اندیکھی چیزوں پر بلیو کرتے ہیں دوز ہو بلیو انسین ٹھنگز آج پریرت پولس کلیسیا کو سکھا رہا ہے تم لوگ دیکھی ہوئی چیزوں پر بلیو کرتے ہو اگر تمہیں سوریا دکھائی دیتا ہے تم کہتے سورج ہو چندرما ہے زی زمین ہے ہر چیز اپنی آنکھوں سے تم دیکھتے آج کئی لوگ پرمیشور پر شک کرتے ہیں وہ کہتے پرمیشور نہیں ہے کیونکہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا ہوں لیکن دیان رکھیں یاد رکھیں ہوا بھی تو پرمیشور نے بنائی ہے کیا وہ دکھائی دیتی ہے اکسیزن بھی تو پرمیشور نے بنائی ہے کیا وہ دکھائی دیتی ہے بہت سارے ایسے تت بہت ساری ایسی چیزیں جو پرمیشور نے آپ کو زندہ رہنے کے لئے دی کیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے پرمیشور کے آتما کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے اسی طرح سے آپ کی جو ہوپ ہے آپ کی جو آشا ہے اسے بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے آج اگر آپ ان دیکھی چیزوں کی پریکٹس نہیں کرتے ہو تو آج سے ان چیزوں کی پریکٹس کرنا شروع کرو جب آپ پریکٹس کرنا شروع کرو گے تو پرمیشور آپ کو وہ چیزیں دکھائے گا یاد رکھے میرے پریو جب میں نے چالیس دن کے فاسٹنگ کیے میں نے ہر ایک چیز کو انوبہ کی یا اپنی لائف میں ایکسپریئنس کیا کیونکہ میں نے کبھی ان دیکھی چیزوں کا ایکسپریئنس نہیں کیا تھا لیکن جیسے میں آتمک جیون میں آگے بڑھنے لگا میں نے ان دیکھی چیزوں کا ایکسپریئنس کرنا شروع کیا اور آج یہ منسٹری اسٹیبلش ہے اتنا بڑا چرچ ہے ہمارے پاس پورے ورلڈ میں لوگ پرمیشور کو ہمارے دورہ جاننے لگے ہیں بہت سارے لوگوں نے پرمیشور کی بلیسنگ کو رسیو کیا ہے اس کا ریزن اس کا کارن کیونکہ ہم لوگوں نے پرمیشور کے فیور کو پرمیشور کی بلیسنگ کو پایا ہے اور ان سین نہ دکھنے والی چیزوں کو ہم نے دیکھنا شروع کیا ہے آج پر ایرد پولس کہتا ہے اٹھارہ وچن میں ہم تو دیکھی ہوئی وستووں کو نہیں پرنتو ان دیکھی وستووں کو دیکھتے ہیں کیونکہ دیکھی ہوئی وستویں تھوڑے دن کی ہیں پرنتو ان دیکھی وستویں صدا بنی رہتی ہیں بلو آمین جو چیز آپ کو دکھائی نہیں دیتی اس کی کوئی ایج نہیں ہے اس کی کوئی عمر نہیں ہے آج ہر چیز کا ایک لیمیٹیشن ہے ہر چیز کا اینڈ ہے ایک گھر بنتا ہے وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ بھی ایک دن چلا جائے گا اس دنیا میں بڑی سے بڑی بیلڈنگ بڑی سے بڑی ٹکنالوجی یہ جو سمندر پہاڑیں پرتھوی گانس پھول پتے پکشی جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہو ہر چیز ایک سمیں کے لیے ہے ایک ٹائم کے لیے ہے اور ایک ٹائم کے بعد یہ ختم ہو جائے گی لیکن جو چیز آپ دیکھتے نہیں ہو بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ وہ صدا بنی رہتی ہے وہ چیز کبھی سماپت نہیں ہوتی ہے پربو یشو مسیح کو آج اگر آپ نہیں دیکھ سکتے ہو تو یاد رکھیں یشو مسیح نے وعدہ کیا ہے کہ میں جگت کے انتک صدا تمہارے ساتھ ہوں اگر آپ پاویتر آتما کو نہیں دیکھ سکتے ہو تو آپ پاویتر آتما کے کاموں کو دیکھ سکتے ہو آج آپ نے اپنی آشا پر بھی بلیو رکھنا ہے آشا کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہو اپنی ہوپ کو لیکن یاد رکھیں ہوپ میں بنے رہنا ہے آشا میں بنے رہنا ہے تو پرمیشور آپ کو اندیکھی چیزوں کا ایکسپریئنس دے گا اندیکھی چیزوں کے بارے میں پرمیشور آپ کے سامنے بھیدوں کو کھول دے گا میرے پریو آج آپ لوگوں نے پربو میں بڑھنا ہے پرمیشور کہہ رہا ہے آپ نے گروہ ہونا ہے مجھے ایک وچن یاد آگیا دوسرا راجوں کی کتاب اس کا چھے ادھے آئے اس کے پندرہ وچن سے میں پڑھنا چاہتا ہوں بائبل میں لکھا کہ ارام کا جو راجہ تھا وہ اسرائیل کے اوپر یود کر رہا تھا اور اس نے اپنے کرمچاریوں سے سمپتی کر کے کہا کہ ہم لوگ اسرائیل کے اوپر یود کریں گے اور اسرائیل کو جیت لیں گے یاد رکھیں اسرائیل میں ایک نبی رہتا ہے جس کا نام ہے علیشہ علیشہ سامریہ کا نبی ہے اور علیشہ سے پرمیشور بات کرتا ہے جب خدا بات کرتا ہے تو اس کو ہر ایک بید کھول دیتا ہے جو ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں پرمیشور اسے بتا دیتا ہے بائبل میں لکھا ہے بہت سارے راجہ اس وقت اسرائیل کے اوپر یود کرنے کو آتے تھے لیکن جیسے وہ یود کرنے کو آتے تھے پرمیشور علیشہ کو پہلے ہی بتا دیتا تھا اور راجے سوچتے تھے کون ایسا جسوس ہے کون ایسا ویقتی ہے جس سے ہماری گپت چیزیں پتا چل جاتی ہے کوئی نہ کوئی تو ہے جو ہماری انفرمیشن جو ہے وہ اسرائیل میں جا کے دیتا ہے اس کو ڈونڈو کون ہے وہ تب ارام کے راجہ کے سینہ پتی اس کے پراجہ کے لوگ اسے کہنے لگے ہے سوامی ہے گروہ ہے راجہ کوئی ایسا ویقتی نہیں ہے جو جسوس ہی کرتا ہے لیکن سامریاں میں ایک بوش وقت ہے جس کا نام علیشہ ہے جب کوئی بات ہونے والی ہوتی ہے تو پرمیشن اسے پہلے ہی بتا دیتا ہے بولو حالیلویہ میرے پرمیشن نے علیشہ سے ایسا سبند بنایا اور علیشہ نے پرمیشن سے ایسا سبند بنایا کہ پرمیشن اس سے بات کرتا تھا آج آپ کو بھی پرمیشن کے ساتھ اپنے سبند بنانے چاہیے آج آپ کو بھی پرمیشن کے ساتھ اپنے ریلیشن بنانے چاہیے جوہل نبی نے بوشبانی کی ہے کہ آنے والے وقت میں پرمیشن درشنوں کے دورہ وزن کے دورہ بوشبانیوں کے دورہ استعمال کرے گا پریرتوں کے کام اس کا دو ادھیائے میں لکھا ہے کہ پرمیشن نے انت کے دنوں میں اپنا آتما سب لوگوں پر بہا دیا ہے بوشبانیاں کرنے کے لیے درشن دیکھنے کے لیے ڈریم دیکھنے کے لیے آج آپ لوگوں کو بھی پرہو میں بڑھنا ہے آج بہت سارے لوگوں کو بیڈ ڈریمز زیادہ آتے ہیں گوڈ ڈریمز کم آتے ہیں کیونکہ ان کا آتمک جیون صحیح نہیں ہے وہ صرف دیکھی ہوئی چیزوں پر بلیو کرتے ہیں اندیکھی ہوئی چیزوں پر بلیو نہیں کرتے ہیں ایک ایسا نبی جو اندیکھی چیزیں دیکھتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں دوسرا راجہ اس کا چھے ادھیائے اس کے پندرہ وچن میں لکھا ہے بھور کو پرمیشن کے بھگت کا ٹہلوہ اٹھا کہ گوڑوں اور رتھوں سمیت ایک دل نگر کو گھیرے ہوئے ہیں تب اس کے سیوک نے علیشہ سے کہا ہائے میرے سوامی ہم کیا کریں اس نے کہا مات ڈر میرے پریو یہاں پر کیا ہوا کہ ارام کے سینکوں نے ارام کے سپاہیوں نے بوش وقتہ علیشہ کے شہر کو گھیر لیا ہے جیسے ہی علیشہ کا ٹہلوہ نوکر صبح اٹھتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے کہ شہر کو نگر کو بہت سارے دشمنوں نے گھیر لیا ہے وہ ڈر گیا وہ گبرا گیا اور وہ ڈرتا ڈرتا اپنے سوامی علیشہ بوش وقتہ کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے ہی میرے سوامی اب ہم کیا کریں بہت زیادہ سپاہی ہے رتھوں کے ساتھ تلواروں کے ساتھ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ وہ اس شہر کو گھیرے ہیں اب ہمارا کیا ہوگا سولان وچن میں اس نے کہا مت ڈر کیونکہ جو ہماری اور ہیں وہ ان سے ادھک ہیں جو ان کی اور ہیں جو اور سے بولو حاللویہ حاللویہ میرے پریو اب علیشہ کا نوکر جب اس بات کو سنتا ہوگا تو وہ ایک دویدہ میں ایک سوچ میں پڑ گیا ہوگا وہ کہتا ہوگا مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہے میرا گروہ میرا سوامی کیا بات کر رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہیں ان سے زیادہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہم تو دو ہی ہیں ایک علیشہ اور ایک میں ہمارے پاس تو ہزاروں لاکھوں نہیں ہیں ان کے پاس تو رد ہے تلوارے ہیں لیکن ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن پرمیشور کے بوش وقتہ نے علیشہ نے اس سے کہا مت ڈر مت گبرا کیونکہ علیشہ جانتا ہے میرا ریلیشن پرمیشور کے ساتھ مضبوط ہے کیونکہ علیشہ جانتا ہے مجھے بچانے والے سے مارنے والا بڑا نہیں ہے جو سے بولو حاللویہ آج یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس نے کہا مت ڈر کیونکہ جو ان کی طرف ہیں ان سے ادھک تو ہماری طرف ہیں ستارہ وچن میں لکھیں تب علیشہ نے پراتھنا کی اور کہا ہی یہوا ان کی آنکھیں کھول دے کے وہ دیکھ سکیں تب یہوا نے سیوک کی آنکھیں کھول دی اور جب وہ دیکھ سکا تب کیا دیکھا کہ علیشہ کی چاروں اور پہاڑ اگنیمائی گھوڑوں اور رتھوں سے بڑا ہوا ہے جوڑ سے بولو حاللویہ پرمیشور نے آنکھیں کھولی اس کے نوکر کو وہ چیز دکھائی جو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا نوکر نے کیا دیکھا کہ پہاڑوں پر اگنیمائی پہاڑوں کے اوپر آگ سے بڑے ہوئے رتھ گھوڑے پہاڑوں کے اوپر گھوم رہے ہیں دکھائی دے رہے ہیں اور وہ رتھوں سے بڑے پڑے ہیں آج دشمن کے پاس رتھ ہو سکتے ہیں سپاہی ہو سکتے ہیں تلوارے ہو سکتے ہیں آج دشمن کے پاس ہتھیار ہو سکتے ہیں لیکن جو ہتھیار پرمیشور نے آپ کو دیئے ہیں جو آنسی نا دکھنے والی شکتیاں پرمیشور نے آپ کو دی ہے وہ ویری کی شکتیوں سے بڑی ہے جو اور سے بولو حاللویہ حاللویہ پرمیشور نے جو پاور آپ کو دی ہے اگر آپ پراتھنا کرنے والے ہیں آپ کے ویروضی آپ کو کبھی جیت نہیں پائیں گے آپ کے دشمن آپ کا کبھی نقصان نہیں کر پائیں گے موت کی وادیوں میں وہ آپ کو سنبھالے گا آپ اگر پرم پردھان کے شائع وستان میں بیٹھے ہیں تو آپ سانپ اور اجگر کو اپنے پاؤں کے نیچے روند دوگے آپ کے ساتھ سورگدوت انجلز رہیں گے آپ سورگدوتوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ آپ کی سہائیتہ کریں گے آپ کی پروٹیکشن کریں گے آپ کی مدد کریں گے میرے پریو یہاں پر پرمیشور کا وچن کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے اگنی مائی آگ سے برے ہوئے رتھوں کو دیکھا جب آرامی اس کے پاس اپنی سینہ لے کر اپنے گوڑے اور رتھ لے کر آرام کی سینہ آئی تب علیشہ نے پرمیشور سے پراتھنا کر کے کہا ہے یہوہ پرمیشور ان لوگوں کو اندہ کر دے اور علیشہ کے وچن کے انصار وہ سارے سپاہی سارے سینک اندے ہو گئے آپ کو پتا ہے یشو مسی نے متی کی انجیل میں ایک بڑا خوبصورت وچن کہا ہے کہ میں نے تمہیں باندھنے اور کھولنے کی ساورت دی ہے جوڑ سے بولو حالیلویہ یشو مسی نے کہا ہے جو دیکھ نہیں سکتے ہیں وہ دیکھنے لگے اور جو دیکھتے ہیں وہ اندے ہو جائیں ایک پاور کی بات ایک سٹرنٹ کی بات ایک آثورٹی ادھیکار کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر علیشہ نے پراتھنا کی کہ ہے پرمیشور ان سینکوں کی آنکھوں کو اندہ کر ڈال بائبل بتاتی ہیں علیشہ کے وچن کے نصار پرمیشور نے ان سینکوں کو اندہ کر دیا اب بتاؤ ان کی ہتھیار کتنے پاورفل ہیں کتنے ان کے بڑے بڑے رتھ ان کی صحیتہ کر پائیں گے ان کی ایکسرسائز ان کی باڈی کا آکار ان کی حمت ان کی طاقت ان کی سٹرنٹ کتنا ان کا ساتھ دے پائے گی کیونکہ ان کو تو آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ کیسے لڑیں گے کیا ہتھیار ان کے کام آئیں گے کیا رتھ کیا گھوڑے کیا تلواری ان کی صحیتہ کر پائے گی نہیں پرمیشور آپ کے ورود جتنے بھی ہتھیار ہیں ان کو چور چور کرنے کی طاقت رکھتا ہے پرمیشور ہتھیاروں کے بدلے ہتھیاروں سے نہیں لڑتا ہے ہمارا خدا تھپڑ کے بدلے تھپڑ نہیں مارتا ہے ہمارا خدا اپنے وچن اور اپنی طاقت سے لڑتا ہے جوڑ سے بولو ہالیلویہ ہالیلویہ اندے ہو گئے بلائنڈ ہو گئے اور بائبل میں لکھا ہے اب جب انہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے انیس وچن میں لکھا تب علیشہ نے ان سے کہا یہ تو مارگ نہیں ہے اور نہ یہ نگر ہے میرے پیچھے ہو لو میں تمہیں اس منوشے کے پاس جسے تم ڈونڈ رہے ہو پہچاؤں گا تب اس نے انہیں شمرون کو پہچا دیا شمرون کو سامریہ کہا جاتا ہے یاد رکھیں بیس وچن میں لکھا جب وہ شمرون میں آ گئے تب علیشہ نے کہا ہے یہوہ ان لوگوں کی آنکھیں کھول دے کہ یہ دیکھ سکیں تب یہوہ نے ان کی آنکھیں کھول دی اور وہ دیکھنے لگے تب کیا دیکھا کہ وہ شمرون یعنی سامریہ کے بیچ میں ہیں جوڑ سے بولو ہالیلویہ علیشہ نے ان لوگوں کو کہا کہ مجھے فالو کر کیونکہ وہ بلائنڈ ہو چکے تھے اب بتاؤ بلائنڈ ویکتی اگر کسی کو فالو کرے گا اسے کیا پتا وہ کہاں جا رہا ہے بلائنڈ ویکتی کو تو دکھائی نہیں دے رہا ہے انہوں نے شاید اب ضرب کیا ہوگا کہ یہ جو ہمیں فالو کرنے کے لئے کہہ رہا ہے یہ ہمارا ہی ویکتی ہے ہماری سینہ کا ہی ہے لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ نبی علیشہ ہے علیشہ نے کہا مجھے فالو کرو اور علیشہ انہیں نگر کے بیچ میں لے گیا اور جیسے ہی انہیں نگر کے بیچ میں لے کر گیا اس نے پھر پراتھنا کی یہوہ سے کہ ہے یہوہ پرمشور ان لوگوں کی آنکھیں کھول دے اور جیسے ہی دعا کی آنکھیں کھل گئی جوٹ سے بولو ہالیلویہ دعا سے ہی آنکھیں بند ہوئی اور دعا سے ہی آنکھیں کھل گئی اس چیز سے آپ جان سکتے ہیں جو پراتھنا کرنے والے لوگ ہیں جن کا جیون پرمشور کے سامنے پوری طرح سے سمرپت ہے جنہوں نے اپنا پورا جیون پرمشور کو دے دیا ہے ان کے پاس کتنی بڑی سمرت ہے وہ کھول بھی سکتے ہیں اور باندھ بھی سکتے ہیں جوٹ سے بولو ہالیلویہ میرے جیون کی بھی بہت ساری گوائیاں ہیں ایک بار میں ایسے ہی ایک جگہ پر بیٹھ کے پراتھنا کر رہا تھا اور وہ بگیچہ تھا ایک گارڈن تھا اور میں چیر کی اوپر بیٹھ کر جب کا چڑیاں میرے ساتھ بات کر رہی ہے جیسے ہی وہ چڑیاں بولتی ہے تو مجھے کچھ کچھ ایسے باتیں سمجھ آ رہی ہے کچھ کچھ اس کے چڑیاں کے words مجھے سمجھ آ رہے ہیں سارے تو میں نہیں سمجھ پایا لیکن کچھ کچھ words سمجھ پایا اور میں نے ابزرح کیا کہ جیسے جو میرے سے بات کر رہی ہے اگر آپ فلی پراتھنا کرنے والے بھیتیں ہیں آپ فلی پرمیشور کو سمرپت ہیں تو پرمیشور آپ کے لئے بڑے کام کرے گا اور آپ کی بند آنکھیں کھول دے گا تاکہ آپ آنہ دیکھی چیزوں کو دیکھ سکو جوڑ سے بولو حالیلویہ یہاں پر اس نے کہا کہ یہاں ان کی آنکھوں کو کھول دے اور جیسے ہی ان سپاہیوں کی آنکھیں کھولی بائبل میں لکھا ہے 21 وچن میں ان کو دیکھ کر اسرائیل کے راجہ نے علیشہ سے کہا ہے ہی میرے پتہ دیکھو راجہ ایک نبی کو اپنا پتہ کہتا ہے بتاؤ ایک ساری پراجہ سارے لوگ جو ہیں وہ راجہ کو پتہ کہتے ہیں کیونکہ راجہ آناج دیتا ہے راجہ پراجہ کو پالتا پوستا ہے اور ان پر ادھکار رکھتا ہے لیکن ایک راجہ ایک نبی کو کیا کہتا ہے پتہ کہتا ہے آپ جان سکتے ہیں کہ ایک نبی کی ایک پرمیشور کے سچے داس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ راجے بھی اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں جوڑ سے بولو حالیلویہ آپ نے بلی گرام کے بارے میں سنا ہوگا جو امریکہ کے ایک بہت بڑے پرمیشور کے داس ہوئے جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو پرچار سنائے اور بلی گرام کی سیوکائی میں جتنے بھی اس وقت پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے جتنے بھی راستر پتی تھے وہ کوئی بھی کام کرتے تھے تو پہلے بلی گرام سے پوچھتے تھے وہ پہلے بلی گرام سے پراتھنا کروا کے جاتے تھے کہ ہم اس کام کو کریں یا نہ کریں تو بلی گرام انہیں انسٹرکٹ کرتا تھا بتاتا تھا ہاں یا نہ کیا میری بات کو سمجھ رہے ہیں آج پرمیشور جن لوگوں سے بات کرتا ہے اگر آپ ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں آپ ان کی بلیسنگ کبھی نہیں لے سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہے کہ پرمیشور کے داس سے آشش لینی کیسے ہیں پرمیشور کے داس کے پاس جو انونٹنگ ہے پرمیشور کے داس کے پاس جو بڑی بلیسنگ ہے اس بلیسنگ کو کیسے حاصل کرنا ہے اسرائیل کے لوگ جانتے تھے کہ پرمیشور نے ہمیں ہمارے لیے نبی بیجے ہیں جو ہمارے لیے بات کرتے ہیں پرمیشور سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا بوشے کیا ہے ہمارا پاسٹ کیسا تھا اور ہمارا پریزنٹ کیسا ہے جو رسے بلو ہالیلویہ آج بھی آپ لوگوں سے پرمیشور ہمارے دورہ وچن کے دورہ آتما کے دورہ سپنے کے دورہ ڈریم کے وزن کے دورہ بات کرتا ہے اگر آپ ان وچنوں کو پرمیشور کے لوگوں کو اگنور کرتے ہو تو آپ اپنے جیون میں کامیاب تو ہو جاؤ گے لیکن آپ اندیکھی چیزوں میں انسین چیزوں میں کبھی کامیاب نہیں بن سکتے ہو اس لیے وچن میں لکھا ہے راجہ نے کہا کہ ہے میرے پتا ایک نبی سے کہتا ہے ہے میرے پتا کیا میں ان کو مار دوں کیا میں ان کو گھات کر دوں اب تو یہ ہمارے بس میں ہو گئے اب تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں میں ان کو ختم کر دوں کیونکہ وہ دشمن ہیں وہ ان کا نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں تلواروں کے ساتھ پرمیشور کے نبی کو گھات کرنے کے لیے آئے ہیں دشمن کے ساتھ کیسا ویوار کرنا چاہیے دشمن کو دشمن سمجھنا چاہیے اسے مارنا چاہیے لیکن بائبل کیا کہتی ہے علیشہ نے کیا ویوار کیا ان کے ساتھ وہ کہتا ہے میں اس کو مار دوں بائیس وچن میں لکھا ہے علیشہ نے اتر دیا مت مار انہیں مت گھات کر کیا تو ان کو مار دیا کرتا ہے جن کو تو تلوار اور دنش سے بندی بنا لیتا ہے تو ان کو انجل دے اور ان کی سیوہ کر تاں کہ وہ کھا پی کر اپنے سوامی کے پاس جائیں تب اس نے ان کے لیے بڑا بھوچ کیا اور جب وہ کھا پی چکے تب اس نے انہیں ودا کیا اور وہ اپنے سوامی کے پاس چلے گئے اور اس کے بعد ارام کے دل اسرائیل دیش میں پھر نہ آئے وہ ویروتی وہ دشمن اسرائیل میں دوبارہ پھر کبھی واپس نہ آئے آپ کو پتہ جب کوئی ایک بار ہار جاتا ہے وہ دوبارہ پھر اٹیک کرتا ہے بار بار اٹیک کرتا ہے کہ میں نے اپنے دشمن کو کیا کرنا ہے ہارانا ہے لیکن وہ یہ دوبارہ کیوں نہیں واپس آئے یہ دوبارہ واپس کیوں نہیں مڑے علیشہ کا ویوار انہیں دوبارہ واپس نہ لے آیا علیشہ کا کریکٹر اس کا چریتر ایک من آف گاڈ کی ایڈنٹیٹی نے ان لوگوں کو بدل کے رکھ دیا جوڑ سے بلو حالیلویہ یہ دوبارہ واپس کیوں نہ آئے کیونکہ راجہ تو کہتا تھا کہ میں انہیں مار دیتا ہوں لیکن نبی نے کیا کہا نہیں انہیں کھانا کھلا ان کے لئے ٹینٹ بنا ان کو آج بھی شرام کرنے دے ان کی عزت کر جیسے ان کو بوز دیا کھانا دیا ان کا اچھا ٹریٹمنٹ کیا اچھی ہسپٹیلٹی ہوئی وہ جب چلے گئے تو ہو سکتا ہے وہاں کے راجے نے کہا ہوگا آج کے بعد میں کبھی وہاں پر لڑنے نہیں جاؤں گا جوڑ سے بلو حالیلویہ وہاں کے راجے نے کہا ہوگا یہ لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں یہ لوگ تو سچ مچ میں ہمیں دشمنوں کے سمان ڈیل کرتے نہیں ہیں ہمیں دشمنوں کے سمان سمجھتے نہیں ہیں میرے پریوں پرمیشور آج آپ کی آنکھوں کو کھولنا چاہتا ہے پرمیشور چاہتا ہے آپ وہ چیزوں کو دیکھ سکو جو چیزیں آپ نے کبھی دیکھی نہیں پرمیشور کی پریزنس کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہو لیکن وہ آپ کے چاروں طرف رہتی ہے دعوت کہتا ہے بجن سہتہ ایک سو انتالی صدیائے اس کے سات اور آٹھ وچن میں کہ پرمیشور تری روح سے بھاگ کر میں کہاں جاؤں بجن سہتہ اس کا ایک سو انتالی صدیائے اس کے سات آٹھ وچن میں کہتا ہے سام چیپٹر ہنڈر تھرٹی نائن ورڈس سیون انڈ ایٹ میں کہتا ہے کہے پرمیشور تری روح سے بھاگ کر میں کہاں جاؤں اسمان پر بھی تُو ہے زمین پر بھی تُو ہے پتال میں بھی تُو ہے عدلوک میں بھی تُو ہے تیری روح سے بھاگ کر کہاں جاؤں آج آپ کہاں جاؤگے اس کی پریزنس سے پرمیشور کی حضوری سے آپ کہاں تک بھاگو گے لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں اکنم جبور کے بھجن کے مطابق جب تک آپ پرمپردان کی شرنستان میں ہو آپ کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا جوڑ سے بولو حالیلویہ حالیلویہ اچھا تو بلیسنگ آپ کی حالیلویہ اس لیے آپ لوگوں نے پرمیشور کو کہنا ہے پرمیشور مجھے وہ چیزیں دکھا جو میں نہیں دیکھ سکتا ہوں مجھے یاد ہے جب میں چالیس دن کے پواس میں تھا میں نے سورگدوتوں کو دیکھا میں نے پویتر آتما کے ایک بڑے ہیوی انونٹنگ کو ایک ہیوی انبھو کیا آپ پربیشو مسیح کو نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن متی اٹھائیس بیس میں پربیشو کہتے ہیں کہ جگت کے ان تک میں صدای تمہارے ساتھ ہوں آپ پویتر آتما کو نہیں دیکھ سکتے ہو لیکن آپ پویتر آتما کے کاموں کو دیکھ سکتے ہو اس لیے آج جتنے پریئے میری آواز کو سن رہے ہیں آپ نے پرمیشر سے مانگنا ہے پربو مجھے دکھا پرمیشر مجھے پرگٹ کر کہ میں کیسے تجھ میں آگے بڑھوں میں کیسے اپنی بلیسنگ میں آگے بڑھوں میں کیسے اپنے جیون میں جہاں پر میں کنفیوز ہوں اپنی میریج لائف میں اپنے پریوار میں اپنے فنانس میں اپنی بیماری کی اوستہ میں میں کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہوں پرمیشر مجھے دکھا تاکہ میں آپ کے بڑے کاموں اور اچھمبے کاموں میں بڑھتا جاؤں جوڑ سے بولے حالیلویہ میرے پریوار پرمیشر کی پرٹیکشن آپ کے ساتھ ہے پرمیشر کی ہیلنگ آپ کے ساتھ ہے سورگدوت آپ کے ساتھ ہے لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے ہو لیکن جب آپ فیت میں وشواس میں مضبوط ہوں گے تو پرمیشر آپ کو وہ عدبت کام دکھائے گا جو اس نے آپ کے لئے رکھے ہیں جو آپ کے جیون میں وہ کرنا چاہتے ہیں یاد رکھیں جب پرمیشر مسیح گت سمنی باغ میں تھے تو پرمیشر مسیح کے چیلے یشو کے ساتھ آخری پراتھنا کر رہے تھے اور آخری پراتھنا کے دوران وہ گڑی تھی جب سپاہی جب روم سامراجے کے سپاہی یشو کو پکڑنے کے لئے آ رہے تھے اور یہودہ اسکریوتی بھی ان کے ساتھ تھا یہودہ اسکریوتی یشو مسیح کا چیلہ ہی تھا لیکن اس کے دل میں ہمیشہ یشو کے لئے کپڑ تھا ہمیشہ لالچ تھا اور اس نے یشو مسیح کو پکڑوایا اور جیسے وہ یشو کو پکڑواتا ہے سب سے پہلے یشو مسیح کی کس کرتا ہے یشو کی گال پر چمل لیتا ہے وہ اس لئے نہیں کہ وہ یشو پریے لگتا تھا یا یشو مسیح سے پریم کرتا تھا پر اس لئے تاں کہ وہ اسے چن سکے کہ یہی یشو مسیح ہے اسے پکڑ لو جیسے سپاہی آتے ہیں اور پکڑتے ہیں پربی یشو مسیح کے کچھ چیلے اپنے پاس تلوار رکھتے تھے اور یشو کے چیلے نے تلوار نکال کر اس سپاہی کا جو پکڑنے کے لئے آیا کان اڑا دیا اس کا کان اس کے شریر سے الگ کر دیا یشو مسیح نے کیا کہا اپنے چیلوں سے یشو نے کہا جب آپ پڑتے مت تھی اس کا چھبی سدیائے اس کے ترونجہ وچن میں میتھیو چیپٹر ٹونٹی سکس ورس ففٹی تھری میں لکھا ہے یشو نے کہا اگر میں اپنے پتا سے کہوں تو وہ بارہ پلٹن سورگدوتوں کی میرے پاس ابھی میری سہیتہ کے لئے بیج سکتا ہے بولو حالیلویہ کتنی پلٹن بیج سکتا ہے کتنی پلٹن بارہ پلٹن سورگدوتوں کی وہ کہتا میرا پتا میری سہیتہ کے لئے بیج سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب یشو مسی زندہ ہوئے صرف ایک ہی سورگدوت اترا تھا اور بڑے بڑے پہر ہوئے جو تھے وہ کام اٹھے تھے اور ایک ہی سورگدوت کے اترنے سے پتھر ہٹ گیا تھا اگر بارہ پلٹن آ جائیں گی تو کیا ہوگا سورگدوتوں میں بہت پاور ہے بائیول کہتی ہے سورگدوتوں میں بہت جیدہ پاور بہت جیدہ سامرت ہے آپ پرکاشت واقعہ کی کتاب پڑھ سکتے ہیں وہاں پر لکھائیں کہ میں نے ایک سورگدوت کو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں ہنسوہ پکڑا ہوا ہے ایک درتی کے اس کونے میں ایک دوسرے کونے میں ایک تیسرے کونے میں اور کٹنی کو کٹ رہا ہے کسی سورگدوت کو ہوا پر ادھکار ملا کسی سورگدوت کو کٹنے کا ادھکار ملا بہت پاور ہے سورگدوتوں میں یشو مسیح نے کہا اگر میں اپنے پیتا سے کہوں تو وہ بارہ پلٹن سورگدوتوں کی اب بھی میری سہیتہ کے لئے بھیج سکتا ہے بارہ پلٹن اگر ہم کیلکولیشن کریں تو بہتر ہزار سورگدوت بنتے ہیں سیونٹی ٹو تھاؤزنز انجلز کتنے بنتے ہیں کتنے بنتے ہیں بہتر ہزار بارہ پلٹن کا بہتر ہزار ایک سورگدوت ہی ساری دنیا کو ہلا دیتا ہے اگر بہتر ہزار آ جائیں تو شاید اتنی تو آپ کے چرچ میں کلیسیا بھی نہیں ہوگی ہاں یا نا وہ پوری طرح سے ہلا دیں گے لیکن یہ کام ہونا تھا یشو کے چیلے سورگدوتوں کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ یشو کے ساتھ کون ہے بائبل میں لکھا یب یشو مسیح نے چالیس دن کے فاسٹنگ کی ہیں اور پروی یشو مسیح فاسٹنگ پورے ہونے کے بعد شیطان کی پرکشہ کے بعد سورگدوت آتے ہیں اور یشو مسیح کی ٹہل سیوا کرنا شروع کر دیتی ہیں اس بات سے ہم سیکھتے ہیں کہ سورگدوت ہمیشہ یشو مسیح کے ساتھ رہتے تھے لیکن وہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتے تھے وہ کس کو دکھائی دیتے تھے صرف یشو مسیح کو آج آپ کے چاروں طرف بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہیں جب آپ سوتے ہیں تو سورگدوت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جب آپ چلتے ہیں تو سورگدوت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جب آپ پراتھنا کرتے ہیں تو پرمیشور کی حضوری آپ کے ساتھ ہوتی ہے جب آپ وشواس کے ساتھ کچھ مانگتے ہیں تو پوتر آتما آپ کی شفارش کرتا ہے جب آپ کچھ بھی پرمیشور سے چلا چلا کر کہتے ہیں تو پرمیشور عثمان کے جرکوں کو آپ کے لیے کھول دیتا ہے آپ اپنے گھر میں بیبی بلیسنگ سے ونچت ہے تو بیبی کو دیکھتے ہیں اگر آپ کا بیجنس فیل ہے تو آپ بیجنس کو کھلتا ہوا دیکھتے ہیں اگر آپ کے گھر میں راشن نہیں ہے تو آپ اناج کو راشن کو دیکھتے ہیں آپ کا گھر نہیں ہے آپ گھر کو بنتا ہوا دیکھتے ہیں آپ اپنے جیون کے ہر پکش میں بلیسنگ کو دیکھتے ہیں لیکن آپ بلیسنگ دینے والے کو نہیں دیکھتے ہیں لیکن دینے والے کو تو وہی دیکھ سکتا ہے نا جو پرمیشور سے پراتھنا کرتا اور اپنے سبند مضبوط رکھتا ہے جوڑ سے بولو حلیلویہ جوڑ سے بولو حلیلویہ آج آپ نے اس وچن پر منن کرنا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آپ کے ساتھ ہے کوئی نہ کوئی تو آپ کے ساتھ رہتا ہے جیسے ہی آپ نیگٹیو سوچتے ہیں ایک دم سے آپ پوزٹیو ہو جاتے ہیں اس کا مطلب کوئی تو آپ کے ساتھ ہے جو آپ کو پوزٹیو کر رہے ہیں آپ کے اندر بری چیزیں آتی ہیں بری باتیں آتی ہیں کوئی تو ایسا ہے جو آپ کو ریلائز کرتا ہے آپ کو حساس دواتا ہے کہ بری چیزیں نہیں سوچنی ہیں شاید آپ کے مند میں ایسی باتیں ایسے وچار آتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں جا مرضہ جا کے جا سوسائٹ کر لے یا یہ غلط کام کر لے بے وچار کر لے کوئی ایسا نقصان آپ کا کروانا چاہتا ہے لیکن وہ چیز آپ کو روکتی ہے لیکن آپ اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں جوڑ سے بولو حالیلویہ پریرت پوللس ایک بڑی اچھی بات کہتا ہے کہ جسے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک دن آئے گا کہ ہم اسے سامنے سامنے دیکھ سکیں گے جوڑ سے بولو حالیلویہ پر مشرقی پروٹیکشن آپ کے ساتھ ہے بائبل میں لکھا ہے کہ پترس جب پرچار کرتا تھا تو تین تین ہزار لوگ اس کے پرچار کے دورہ بدلتے تھے اور بابتسمہ پاتے تھے لیکن کچھ یہودی کچھ فریسی لوگ جو تھے وہ جیلس کرتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ پترس کے پرچار کے دورہ لوگ بدلیں انہوں نے اسی جیلسی میں پکڑ کر پترس کو جیل میں ڈال دیا کیونکہ وہ دوست آتموں سے لوگوں کو آزاد کرتا تھا اور پر مشرق کے راجے کا سو سمچار سناتا تھا انہوں نے کیا کیا پکڑا اور پترس کو جیل میں ڈال دیا ایک نردوش کو ایک پر مشرقے داس کو اور جیسے وہ جیل میں بند ہیں بائبل میں لکھا ہے پر مشرق نے اپنے ایک سورکدود کو وہاں پر بھیج دیا سورکدود جاتا ہے جیل کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں پترس کے ہاتھوں کی بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں وہ آزاد ہو جاتا ہے اور سورکدود اس کی سائیڈ میں ہاتھ لگا کر اس کو بولتا ہے چل مجھے فالو کر اور پترس اسے فالو کرنا شروع کر دیتا ہے اور پترس سوچتا ہے کہ شاید وہ سپنا دیکھ رہا ہے شاید وہ ڈریم دیکھ رہا ہے لیکن وہ ریالٹی میں ایسا ہی تھا بائبل بتاتی ہے وہ آزاد ہوتا ہے سورکدود اسے ازاد کرتا ہے اس کی صحیحتہ کے لئے اس کی مدد کے لئے آتا ہے آج پرمیشور آپ کے لئے آپ کی مدد کے لئے بھی سورکدودوں کو بھیجے گا اگر آپ آمین بولو گے تم آج پرمیشور آپ کی صحیحتہ کے لئے بھی پوتراتما کو اس کی انونٹنگ کو بھیجے گا کہ تاکہ آپ کے ورود کوئی ویوکتی کھڑا نہ ہو چاکے اگر آپ کا آمین ہو چاہے پرمیشور آپ کے جیون میں عدبت کام کرے گا جس طرح سے ایلیا کے لئے سورکدود آیا پترس کے لئے سورکدود آیا کورنیلیس کے لئے مریم کے لئے جکریہ کے لئے سورکدود آیا جس طرح سے پرمیشور نے اپنے بوشوقتاؤں کے لئے سورکدودوں کو بھیجا ان کی ہیلپ کے لئے ان کی مدد کے لئے جیسا کہ بجن سائیتہ اس کا چونتی زدہ آئے اس کے ساتھ وچن میں لکھا ہے کہ پرمیشور اپنے سورکدودوں کی شاونی آپ کے چاروں اور لگاتا ہے تاں کہ آپ کو کوئی ویروتی چھو نہ سکے پرمیشور کی شاونی پرمیشور کے کیمپ آپ کے گھر کے چاروں گرد لگے ہوئے ہیں پرمیشور کی پرٹیکشن آپ کے چاروں طرف لگی ہوئی ہے اگر آپ ریل بلیور ہیں اگر آپ ریل پراتھنا کرنے والے ہیں تو آپ سورکدودوں کو ویریالٹی میں دیکھو گے اور اس کے کاموں کو جھوڑ سے بولو آمن بڑا تو ہوگا آپ کے لئے میرے پریو اس لیے آپ لوگوں نے آتما میں سپیرٹ میں بڑھنا ہے بائبل میں لکھا جو شریر سے بوتا وہ شریر سے کاٹتا ہے جو آتما سے بوتا ہے وہ آتما سے کاٹتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ شریر سے نہیں آتما سے بوو آتما سے کاٹو گے اگر آتما ہوگا تو آپ ان چیزوں کو دیکھ سکو گے جو چیزیں آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں آپ نے بلام بوش وقتہ کے بارے میں سنا ہوگا بلام ایک بوش وقتہ تھا جس کی بوشبانی ستے ہوتی تھی اور بلام اسرائیل کے ورود میں بوشبانی کرنے کے لئے جا رہا ہے اسرائیل کو شرابت کرنا چاہتا ہے جیسے وہ اپنی گدی کے اوپر بیٹھا ہے پرانے ٹائم میں جتنے بھی راجہ پروفٹس بوش وقتہ ہوتے تھے وہ گدی کے بچے پر بیٹھ کے سفر کرتے تھے جب کھچر کے اوپر بیٹھ کے سفر کرتے تھے کہ وہ پہاڑوں کا علاقہ ہوتا تھا ریتلی جگہ ہوتی تھی دیرے 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 یہاں تو اونٹ کے اوپر اور جہاں پھر وہ گدوں کے اوپر کھچر کے اوپر بیٹھ کر جاتے تھے اور بلام اپنی گدی کے بچے کے اوپر بیٹھ کر اسرائیل کے ورود بوشبانی کرتا ہے اور وہ جا رہا ہے رستے میں اس کی گدہ رک جاتی ہے اس کی گدی ایک دم سے سٹک ہو جاتی ہے گدی کچھ بولتی نہیں ہے وہ گدی کو اتنا مارتا ہے اتنا مارتا ہے اتنا پیٹتا ہے اس کو ڈنڈوں سے مارتا ہے کہ وہ چلتی کیوں نہیں ہے وہ کھڑی کیوں ہیں جب وہ مارتا رہتا ہے مارتا رہتا ہے پرمیشور گدی کے موں کو کھول دیتا اور گدی بولنا شروع ہو جاتی ہے کہ بوشبکتہ کیا تجھے دکھائی نہیں پڑتا کہ سامنے پرمیشور کا ایک سورگدود تلوار لے کر کھڑا ہے جوڑ سے بولو حالیلویہ ایک بوشبکتہ سورگدود کو نہیں دیکھ پا رہا ہے ہاں ایک پروفٹ سورگدود تلوار لے کر کھڑا ہے پرمیشور نے بوشبکتہ کی تو نہیں لیکن اس کی گدی کی آنکھیں کھول دی جوڑ سے بولو حالیلویہ اور گدی نے سورگدود کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے میرے پریو آپ کو پرمیشور اندیکھی چیزوں میں لے کے جانا چاہتا ہے اندیکھی چیزیں پرمیشور آپ کو دکھانا چاہتا ہے آپ کے چاروں طرف پرمیشور کی پروٹیکشن ہے پرمیشور کی پریزنس ہے خدا کی حضوری آپ کے گھروں میں ہے آپ کے جیون میں ہے اس لئے اس پر شک نہیں کرنا ہے بلیو کرنا ہے فیت کرنا ہے کہ میرے ساتھ خدا کی حضوری ہے میرے ساتھ خدا کی پریزنس ہے آپ کے سارے کاموں کو خدا پورا کرے گا پرمیشور آپ کے سارے کاموں کو سفل کرے گا ہو سکتا ہے آپ کے کاموں میں دیری لگ جائے ٹائم لگ جائے ڈلے ہو جائے لیکن اگر آپ سچ مچ میں بلیو رہے ہیں تو پرمیشور آپ کے لئے دیفنڈیٹلی فیور کرے گا جوڑ سے بولو حالیلویہ جوڑ سے بولو حالیلویہ اس لئے پریرد پولس کورنٹیوں کی کلیسیہ کو کہتا ہے کہ ہم تو دیکھی ہوئی وسطووں کو نہیں پرنتو ان دیکھی وسطووں کو دیکھتے ہیں کیونکہ دیکھی ہوئی وسطویں تھوڑے دن کی ہے پرنتو ان دیکھی وسطویں صدا بنی رہتی ہیں میرے پریو روپ کو دیکھ کر نہیں وشواس کو دیکھ کر چلو فیت کے دورا چلو ان دیکھی چیزوں کو کھوجتے رہو وہ آپ کو ملے گی وہ آپ کو دکھے گی آپ اس کا ایکسپریئنس کریں گے اور آپ کے جیون میں بڑے اچھمبے کام ہوگے اس لئے جس کو آپ نہیں دیکھ سکتے وہ آپ کے ساتھ ہے پرمیشور کی پریزنس پرمیشور کی حضوری آپ کے ساتھ ہے بلیو کریں فیت کریں اس چیز کی گوشنا کریں کہ پرمیشور نے میرے ساتھ اپنی آرمی کو رکھا ہوا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہے پرمیشور آپ کے فیور میں ہے